موسیقی اس دباؤ سے نکلنے کے لیے انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا تھا کہ ان کی رانمائی کی جائے اور اس سے پہلے وہ اپنے چیف جسٹس کو بھی لکھ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہیں ایک سال سے وہ بتا رہے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا انہوں نے اس سے پہلے جو سابق چیف جسٹس آب پاکستان ہے ان کو بھی بتایا تھا کوئی ایکشن نہیں ہوا قادی فائزی صاحب اس بارے میں جانتے تھے ان کو بھی ایک سال پہلے بتایا تھا لیکن ک کچھ نہیں ہوا تو بالاخر پھر انہوں نے یہ ایک لیٹر لکھا ہے اور اس خط کے بعد جو صورتحال رہی وہ آپ کے سامنے ہے پہلے قادی فائزی صاحب نے اپنے ایک ساتھی جگ صاحب کی بوجودگی میں وزیراعظم پاکستان کو بلا کر ان سے ملاقات کی پھر انہیں کہا کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں اور نام بھی خود ہی دیئے آج یہ پتا چلا کہ نام قادی فائزی صاحب نے دیئے تھے اور ان میں سے ایک نام پھر کابینہ نے فائنل کر کے تصدق جلانی صاحب کے نام کے اوپر انہوں نے ات اتفاق کر لیا اور ایک کمیشن بنا دیا لیکن تصدق جلانی صاحب نے اس پہ معذرت کر لی معذرت کی مختلف وجوہات ہیں لیکن جو بین وجہ انہوں نے بتائی اس پہ میں آگے چل کر آج بات کروں گا کیونکہ آج اس پہ بات کرنا ضروری ہے قادی فائزی صاحب نے کچھ کہا ہے اس کے جواب میں میں آپ کو وہ چیز پڑھ کے سناوں گا اب ہوا کہ آج کی سماعت میں زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ قادی فائزی صاحب بولتے رہے اور اٹارنی جنرل کو بولنے کا بہت موقع دیا گیا باقی لوگوں کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں ملا کچھ جسٹس اتر من اللہ صاحب نے بات کی اس پہ قادی فائزی صاحب نے ٹوکا بھی لیکن جسٹس اتر من اللہ صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں انہوں نے اپنی بات مکمل کی جو انہوں نے کہا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ قادی فائزی صاحب نے اندیہ دے دیا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے گا اس معاملے میں ججوں کا خط بتا رہا ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے یہ جسٹس اتر من اللہ صاحب نے کہا ہے عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر سمات 29 اپریل تک ملتفی کر دی گئی ہے چیف جسٹس قادی فائزی صاحب نے کہا کہ عدلیہ کی خود مختاری پر سمجھوتا برداشت نہیں کریں گے ہو سکتا ہے آئندہ سماعت پر فل کورٹ تشکیل دے دیں اگر فل کورٹ بن جاتا ہے تو یہ پاکستان طریقہ انصاف کا مطالبہ ہے میں بھی پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ قادی فائزی صاحب کو اپنے آپ کو اس کیس سے الگ رکھنا چاہیے وہ اس لیے کہ وہ اپنا ذہن پہلے ہی بتا چکے ہیں اس کیس کے بارے میں اور وہ یہ کیس ایک حساس اور اہم نوائیت کا معاملہ ایک رکنی کمیشن کے حوالے کرنے کا اپنا ذہن پہلے بتا چکے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس سے الگ بھی کر سکتے ہیں قادی فائزی صاحب اور کیونکہ ان کو ایک سال پہلے سے اس سارے معاملے کا بتایا گیا تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا لہٰذا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نالج میں بھی یہ معاملہ تھا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تو یہ ایک چار شیٹ ہے ان کے خلاف اب معاملہ یہ ہے کہ قادی فائزی صاحب اس کو اپنے آپ کو اس سے الگ کریں یا وہ فل کورٹ جو ہے وہ اس کو تشکیل دیں تو فل کورٹ کا انہوں نے اندیاد دے دیا ہے جو اس میں بات چیت ہوئی وہ اس میں قادی فائزی صاحب نے کہا کہ کوئی مداخلت عدلیہ میں برداشت نہیں کی جائے گی اور 29 اپریل تک اس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے اس کو جلدی جلدی بھی سنا جا سکتا تھا اہم کیس ہے اہم نوائیت کا معاملہ ہے لیکن 29 اپریل تک اس معاملے کو لے جایا گیا ہے تو آج جہ جناب جب سماعت ہوئی تو 3 اپریل تھا 29 اپریل یعنی 26 دن کے بعد دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوگی تو بڑی لمبی ڈیٹ دے دی اس معاملے میں لیکن اس بیچ میں کچھ اور ڈیولپنٹ بھی ہو رہی ہیں یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ججز اس کے بعد سپریم کورٹ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہاں پہ بھی دھمکی عمید خطوط موصول ہوئے ہیں دھمکی عمید خطوط کے اندر ایک نشان بنا ہوا ہے اور دھمکی کا نشان ہے لیکن اس کیس میں وکیل حامد خان صاحب جو ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کیس میں فریق بننے کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے چیف جسٹس نے ریباکس دیئے کہ اب وہ زمانے گئے کہ چیف جسٹس کی مرضی ہوتی تھی ہم نے کیسز فکس کرنے کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے ہم دنیا والوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں مگر ہمیں خود پر انگلی اٹھانی چاہیے اچھا اس سماعت کو اگر آپ دیکھیں نا تو زیادہ تر ایسا لگا ہے کہ چیف جسٹس اور پاکستان صفائیاں دے رہے ہیں اور وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکل پا رہے اور اگر آپ اٹھارنی جردل کو سنیں جو بہت زیادہ دیر وہاں پر بولتے رہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس سارے معاملے پر سیاست کر رہے ہیں جو ایکچول نکتہ ہے جہاں پہ چھے ججز نے یہ کہا کہ ہمیں خطرات ہیں یا ہم دباؤ محسوس کر رہے ہیں یا ہم ایک سیچویشن کا سامنا ہے اس سیچویشن کے اوپر یا جو ریل کیس ہے اس کے اوپر بہت کم ٹائم سپینڈ کیا گیا آج کی سماعت میں ہم تو زیادہ کیسز نہیں سنتے جو کوٹ ریپورٹرز ہیں وہ اس کے اوپر رائے دے سکتے ہیں لیکن میں نے اس سماعت کے اندر یہ محسوس کیا کہ چیف جسٹس اور پاکستان بار بار صفائیاں دے رہے تھے یعنی وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے میں پریشر برداشت نہیں کرتا ہم پریشر برداشت نہیں کریں گے اور وکلا کو بھی چاہیے کہ وہ وقالت چھوڑنے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آج خود نوٹس ہی لینا ہے تو یعنی وہ اس قسم کی چیزوں میں لے کر جا رہے تھے جن کا اس کیس سے تعلق نہیں تھا اتر من اللہ صاحب جو ہے وہ زیادہ تر اس معاملے کے اوپر لے کر آئے اور چند جملے انہوں نے بولے لیکن ان کو پھر چیف جسٹس اور پاکستان نے ٹوکا لیکن انہوں نے پھر اس کے باوجود جو ہے وہ بات کی چیف جسٹس نے ایک اور بات کی کہ سپریم کورٹ کے پاس انکوائری کمیشن بنانے کا کوئی اختیار موجود نہیں ہے پھر اٹاردی جرنل نے یہ بھی بتایا کہ چیف جسٹس نے وزیر آدم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار خود کیا تھا جب میں نے وزیر آدم کو کہا تو انہوں نے کہا جی پہلی فرصت میں جا کر ملتے ہیں اب چیف جسٹس نے ایک بات کی وہاں پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ تصدق جلانی صاحب کے حوالے سے ایک تو نام انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہی نام دیا تھا اور تصدق جلانی صاحب کے حوالے سے ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی مضبوطی سے کسی چیز کے اوپر سٹینڈ اپنی زندگی میں نہیں لے پائے جب وہ سپریم کورٹ آب پاکستان کے چیف جسٹس تھے تب بھی انہوں نے کوئی بہت مضبوط چیز ایسی نہیں کی جس کے طور پر ان کو یاد رکھا جائے حالانکہ پاکستان میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ قابل غور ہوتے ہیں ہر وقت ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے مضبوط نہیں نکلے اب ان کا نام جو ہے وہ حکومت نے فائنل کر دیا چیف جسٹس یہ کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ان کے اوپر ایک تنقید کے نشتر میں آپ کو لبے لبا بتا رہا ہوں ان کے اگزیکٹ الفاظ یہ نہیں تھے لیکن چیف جسٹس نے یہ شکوا کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا اور اس کے بعد کوئی بھی شریف آدمی ہوگا وہ اپنے آپ کو الگ کر لے گا یعنی شریف آدمی پر حملے ہوں گے تو وہ چلا جائے گا تصدق جلانی پر حملے کیے گئے تو وہ چلا جائے گا وہ کہے گا آپ سنبھالیں پتہ نہیں کیا ہم نے اس قوم کو تباہ کرنے کا تحیہ کر لیا ہے یہ قادی فائدی صاحب نے کہا لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ میں اس سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ تصدق جلانی صاحب نے جب خط لکھا اور معذرت کی اس معاملے کو سننے سے تو انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میری بیزتی کی جا رہی ہے یا میرے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے یا میرے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں میں شریف آدمی ہوں میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا انہوں نے بلکہ سادہ سادہ بات کی اور جو خط موجود ہے اس کے مطابق انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ معاملہ بھیجا گیا ہے ایکزیکٹیو کے خلاف اور بھیجا گیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو تو یہ وہی میں پھر سنا جائے یعنی ایک معاملہ یہ ایکزیکٹیو کے خلاف بھیجا گیا ہے اس کے اوپر ایکزیکٹیو ہی ایک ٹی او آر بنا کر ایک کمیشن بنا دے تو وہ کمیشن پھر کیا کام کرے گا کوئی کام نہیں کرے گا اور معاملہ جو ہے اس میں رائے مانگی گئی ہے سپریم جوڈیشل کانسل سے تو یہ معاملہ وہیں سنا جانا چاہیے تو بڑا اصولی موقف رکھا تصدق جلانی صاحب نے اس معاملے کے اوپر انہوں نے کہی نہیں کہا کہ میری بیزتی ہو رہی ہے بلکہ قادی فائدی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تصدق جلانی صاحب نے جب مادرت کی اس کیس کو سننے سے یا اس معاملے کے اندر آنے سے یا کمیشن کی سربرائی لینے سے تو اس کے بعد پی ایم ایل این نے اور پی ایم ایل این کے جو ہمایتی میڈیا والے ہیں انہوں نے تصدق جلانی صاحب کے ساتھ کیا کیا اور ان کی کتنی بیزتی کیا اور ان کے اوپر کس طرح کیا اور ان کی فیملی کے اوپر کس نوعیت کے گھٹیا الزامات لگائے اس کے اوپر تو یعنی وہ بھی الزامات لگیں وہاں پہ بھی ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں یعنی اگر ایک سمت نے یہ حملے کی ہے تصدق جلانی صاحب کون ہوتے ہیں کہ وہ آ کر اس کو سنے ایک سمت ہے ایک سائیڈ ہے انہوں نے اگر یہ کہا کہ تصدق جلانی صاحب کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو سنے اور انہوں نے تنقید کی ہے تو دوسری سمت وہ بھی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ تصدق جلانی نے کیوں نہ کر دی ان کی فیملی اور یہ جو ہے پھر ان کے لئے بڑے عجیب جیب الفاظ استعمال کیے ان کے بارے ٹیک کیا تو قاضی فائدی صاحب کو صرف ایک سائیڈ کیوں نظر آئی قاضی فائدی صاحب کو صرف ہمیشہ وہ سائیڈ نظر آتی ہے جو معذرت کے ساتھ جو موجودہ حکومت کو سوٹ کرتی ہے انہیں وہ باری سائیڈ کیوں نظر نہیں آتی جو موجودہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتی عطر من اللہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ان کو جو ہے وہ دماغ میں رکھنا چاہیے جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اٹرنی جنرل سے مقالمے میں کہا کہ اٹرنی جنرل صاحب آپ نے مرزا افتخار کی بات کی آپ نے کہا مرزا افتخار نے چیف جسٹس کو دھمکیاں دی کیا آپ نے یہ دیکھا کہ منتقی انجام تک پہنچا کہ نہیں جسٹس سے جمال مندوخیل کا بھی کہنا تھا کہ اٹرنی جنرل صاحب ایک ریفرنس دائر ہوا جس پر اس وقت کے وزیراعظم نے تسلیم کیا کہ غلطی تھی اس پر کیا کاروائی ہو جسٹس عطر من اللہ صاحب نے سرکار کو آرے ہاتھوں لیا اور ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ نے زمانت دی اور اس فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا گیا چھتر سال سے یہی ہو رہا ہے چھے ججوں کے خطوط بھی اسی طرز کی جانب اشارہ کر رہے ہیں یعنی سپریم کورٹ اور پاکستان بندہ چھوڑتی ہے اور باہر یہ ایم پیو کا بہانہ لگا کے بندہ دوبارہ اٹھا لیتے ہیں تو یہ ججز نے وہاں پہ اعتراض کیا ہے جسٹس نئی مقتر افغان نے ریمارکس دیئے کہ حکومت ایم پیو کا سہارا لے کر عدالتی فیصلوں کے خلاف ورزی کر رہی ہے جسٹس عطر من اللہ صاحب نے مزید کہا اور یہ بڑے سخت ریمارکس تھے ان کے انہوں نے کہا کہ باتیں سب کرتے ہیں کام کوئی نہیں کرنا چاہتا آپ کی حکومت کیس کو منطقی انجام تک لے گئی ہوتی تو آپ بات کرتے سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن تاثر یہ دے رہے ہیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا یہاں کھڑے ہو کر کیسے بیان دے سکتے ہیں اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بات میرے متعلق ہے نہیں چاہتا تاثر جائے کہ دباؤ ڈال رہا ہوں جسٹس اترمین اللہ نے کہا کہ مجھے بات پوری کرنے دیں اٹارنی جرنل آپ نے درست کہا سیاسی انجینرنگ ہوتی رہی ہے ججوں کا خط بتا رہا ہے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے ایک چیز اور جو سپریم گوٹ آف پاکستان نے کہی انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ دوسرے شہروں میں موجود ہیں اور عید کی چھٹیوں کے بعد ہم آئیں گے اور پھر آ کر ایک فل کوٹ ہم بنا سکتے ہیں اور پھر روزانہ کی بنیاد پر سماد کر کے اس کیس کو نمٹائیں گے لیکن تاریخ بہت لمبی چلی گی میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ تاریخ چلی گی 29 یا 30 اپریل تک انہوں نے اندیا دیا ہے لیکن 29 تاریخ کی ویسے ڈیٹ ہے اچھا عدالت میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئیں جو لائیو کوریج کی وجہ سے پبلک کے سامنے آگئی اس میں ایک کلپ ایسا ہے جس میں اٹارنی جرنل جو ہیں وہ بار کے صدر جو ہیں سپیم کورٹ بار کے صدر کا ہاتھ دبا رہے ہیں یعنی یہ تو کیسے ہو سکتا ہے وہ ایک طرف سے آئے ہیں وہ ججس کی نمائندی اور عدلیہ کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں اٹارنی جرنل حکومت کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا ہاتھ دبا کر ایک دوسرے کو اشارے کر کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی گٹ جوڑ ہے کوئی میچ فکس کیا ہوا ہے انہوں نے اور یہ کلپ جو ہے اس نے پورا کا پورا گٹ جوڑ بے نکاب کر دیا ہے لوگ اس کے اوپر بہت تنقید کر رہے ہیں اور انتظار حسین پنجوتھا صاحب نے کہا کہ اس ایک کلپ میں آپ پاکستان کے سب سے بڑے آئینی جج کا آئینی کرسی پر بولے جانا والا جھوٹ دیکھ اور سن سکتے ہیں وہ اٹارنی جرنل اور سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ اس کا جواب میں دوں گا کہیں یہ نہ لگے کہ میں آپ پر پریشر ڈال رہا ہوں اور اٹارنی جرنل نے سپریم کورٹ بار کے صدر کا ہاتھ دبا کر اس گٹ جوڑ کا کچھا چھٹا کھول دیا ہے اس سے واضح کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہ انتظار حسین پنجوتھا صاحب نے کہا ہے ایک اور نکتہ بھی اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پنٹیشن دائر ہونے سے قبل ہی اخباروں میں شائع ہو جاتی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں تو چیف جسٹس صاحب نے یہ نکتہ اٹھایا لیکن اگر آپ غور کریں تو چند سال پہلے یا چند مہینوں پہلے اسی طرح خط لیک ہوا کرتے تھے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بھی لکھتے تھے وہ پہلے لیک ہو جائے کرتا تھا اگر یہ معاملہ آج انہیں غلط لگ رہا ہے تو یہ کل بھی ٹھیک نہیں تھا تو ناظرین مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ فول کورٹ بنے گا تو یہ معاملہ کسی منطقی انجام کی طرف بڑھے گا اور عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ سب سے ضروری ہے جس ملک میں عدلیہ آزاد ہو رول آف لاؤ ہو وہ ملک آگے بڑھ جاتے ہیں شدید ترین مسائل کے باوجود لیکن جہاں بے رول آف لاؤ نہیں ہوگا ان ملکوں کا آگے بڑھنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ لوگ قانون کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے لوگوں کو کانفیڈنس نہیں آتا جب لوگوں کو اعتبار نہیں آتا تو پھر لوگ انویسٹ نہیں کرتے لوگ کوشش نہیں کرتے اور اس سے بیچینی بڑھتی ہے ملک میں میرے خیال میں عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ کیس بہت امپورٹنس اختیار کر گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ فل کوٹ بنتا یا نہیں امید تو ہے کہ فل کوٹ بنے گا روزانہ کی منیات پر سماعت ہوگی اور یہ معاملہ آگے کی جانب جائے گا رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک بہت بڑا اعتراف کر لیا ہے یعنی یہ بات میں کافی دنوں سے کہہ رہا تھا لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ موجودہ حکومت کا ایک اتنا سینئر رانو ماس کا اعتراف کر لے گا میں نے بار بار یہ بات کہی اور گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے میں یہ بات کر رہا تھا لیکن اب رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ بات اپنے موہ سے خود کہی کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو جلد بازی میں جس انداز سے سزائیں دی گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوا یعنی اس میں بہت زیادہ غلطیاں تھی اس میں بہت زیادہ کباہتیں تھی اس میں بہت زیادہ اجلت اور جلد بازی تھی میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں اس سے ہمیں سیاسی نقصان ہوا اب رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ پہنچانے کی تو کوشش کی گئی لیکن سیاسی نقصان ہوا سمجھتا ہوں وہ سزائیں برقرار نہیں رہ پائیں گی جس جج کے پاس بھی یہ کیس جائیں گے اگر اس جج نے انصاف سے کام لیا تو وہ عمران خان کو بری کر دے گا یا ریمانڈ بیک کر دے گا واپس بجوا دے گا کیس کو کسی عدالت کے پاس یا عمران خان کو بری کرے گا میں نے بھی آپ سے یہی کہا کہ اس میں کوئی اور رستہ موجود نہیں ہے سائفر کیس کا بہت برا حال ہوا ہے لیکن رانہ صانعاللہ صاحب نے ایک اور بات کی وہ میں چاہوں گا آپ کو سناؤں اس بی لاغ میں محسن نقوی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کی میربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ رہنے کے اوپر اکتفا کر گئے اور انہوں نے وزیر داخلہ رہنا پسند کیا اگر وہ چاہتے تو وزیر اعظم پاکستان بھی بن سکتے تھے یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ جو اس وقت حکمران جماعت ہے وہ کتنی بے باس ہے ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے نواز شریف صاحب بلا وجہ نہیں روپیٹر ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بلکل بے اختیار قسم کے ایک وزیر اعظم ہیں بچارے کے بعد تھوڑے سے اختیارات ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں یا انہیں اختیارات کس حد تک استعمال کرنے دیے جاتے ہیں لیکن بڑا انٹرسٹنگ ٹائم آگے آ رہا ہے عید کے بعد ایک تحریک شروع ہونے جا رہی ہے چھ جماعتیں مل گئی ہیں کچھ اور جماعتوں سے رابطے ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں عدلیہ اپنے اوپر سے پریشر کو اتار رہی ہے ان ساری چیزوں کو جب آپ اکٹھا کر کے دیکھیں اور پھر اس فرسٹیشن کو دیکھیں جو پی ایم ایل این کے حمایتیوں کے ٹویٹس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یا اس وقت جو حکومت ہے اس کے جتنے بھی سہولتکار یا اس حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان سب کو اگر آپ غور سے دیکھیں ان کی باڈی لینگویج دیکھیں ان کی باتچیت کو سنیں ان کے لکھے ہوئے ٹویٹس کو اور تحریروں کو آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ان کی فرسٹیشن آپ کو یہ بتائے گی کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے اب تک کے لئے اتنی اپنا خیال رکھی گا